موسیقی 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 سے عملہ جا رہا ہے لوگوں سے تلقیم کی جا رہی ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی چین کو توڑنے کیلئے گروں کے اندر ہی رہیں اس دوران زلے میں معمول کی سبھی سرگرمیاں موت تل ہیں بڑھگام زلے کے سبھی علاقوں میں لاف ڈاؤن جا رہی ہیں اور لوگوں کی نکل حمل کو روکنے کیلئے جگہ جگہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تائنات ہیں زلے کے سبھی قزموں اور دیہاتوں میں بازاروں میں سناٹا چھایا ہے جبکہ لوگ بھی گھروں کے اندر ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اس دوران جمعہ کشمیر کی انتظامیہ لوگوں کو لاف ڈاؤن کے دوران سہولیات فرام کرنے کیلئے مناسب اقدامات کر رہی ہے فوج کے دو آر آر نے ٹنگمرک میں ایک پہل کے تحت کنزر ناربل بیروہ اور پٹن میں بیروزگاہ نوجون کو ماسک بنانے کا ایک کنٹریکٹ دیا ہے جس پر انہیں فوج کی جانب سے روزانہ بنیادوں پر مالزہ دیا جائے گا گگر پورا کیمپ کے میجر مشرا نے دو دچ نیوز کو بتایا کہ انہوں نے تیس ہزار ماسک تیار کرنے کا حدف مقرر کیا ہے جس میں سے اب تک دس ہزار ماسک تیار کیا جا چکے ہیں تیار کردہ ماسک کو جمعہ کشمیر پولیس سہت عامہ منصفل کمیٹیوں اور عام لوگوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے بیرو نمالک اور مختلف ریاستوں میں درمندہ کشمیری لوگوں کے لیے سرکار نے کہا کہ وہ حکومت کی طرف سے جاری قواد زوائد پر عمل پہ رہو تاکہ انہیں گاروں تک پہنچانے میں انتظامیہ کو کوئی دکت نہ ہو اس سلسلے میں بیرو نمالک میں درمندہ وادی کے لوگوں کو ہدایت دی گیا ہے کہ وہ متعلقہ سفارت خانوں میں اپنی ریجسٹریشن کرائیں جبکہ ملک کی دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں درمندہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نام تیس اپریل کو جاری کیا گئے حکوم نامے کے مطابق نوڈل اپسر کے پاس درج کرائیں بیرون ملکوں میں فضل بارتی شہرین کو واپس لانے کے لیے وند بھارت مشن کے تحت آج سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آج پہلے دن دس پروازوں کے ذریعے دو ہزار تین سو مسافروں کی وطن واپسی ہوگی شہری ہوابازی کی طرف سے محصول اطلاع کے مطابق سرکاری تیارہ خدمات فرہم کرنے والی کمپنی ائر انڈیا سیون اور اس کی معاون کمپنی ائر انڈیا ایکسپریس تین پروازیں چلائے گی بورڈنگ سے پہلے ہر مسافر کی سکریننگ کی جائے گی اور جن مسافروں میں کوویڈ نائنٹین کے علامت ہوگی انہیں ٹکٹ ہونے کے باوجود تیارے میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان پروازوں میں ایک پرواز دھاکہ بنگلہ دیسی سری نگر کے لیے دو سو مسافر لے کر چلے گی بیرون ملک سے باتی شہری کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت کے فیصلے کے بعد شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ پوری نے بتایا کہ ساتھ مئی سے تیرہ مئی کے درمیان چونسٹر سپیشل فلائٹس کے ذریعے بارہ ممالک سے چودہ ہزار آٹھ سو شہری کو وطن واپس لائے جائے گا لاکڈاؤن کی وجہ سے منالی حیماچل پردیش میں درماندہ ستاسی افراد کو آج انتناک پہنچا گیا یہ سبھی افراد انتناک زلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں واپسی پر ان سبھی افراد کی سکریننگ کے بعد انہیں کارنٹین میں رکھا گیا واپس لائے گئے ان افراد نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اس دوران کفوڑا زلے سے تعلق رکھنے والے ان درجنوں افراد کو بھی واپس لائے گئے جو لاکڈاؤن کی وجہ سے ملک کی مختلف ریاستوں میں درماندہ ہو گئے تھے ان افراد نے کٹوا میں کارنٹین کا دورانیا پورا کیا اور آج افراد کفوڑا پہنچ گئے واپس لائے گئے ان افراد کو احتیاط برتنے کیلئے کہا گیا ہے جمہ کشمیر ہائی کورٹ نے جمہ کشمیر انتظامے سے کہا کہ وہ کورونا وائرس کے پیش نظر لاکڈاؤن کے دوران جاری مکمل یا جزوی پابندیوں کے بارے میں عوام کو واقعبر کریں ہائی کورٹ کے ایک ڈیوژن بینچ نے کووڈ نائنٹین کے بارے میں مفاد عامہ دائر کی گئی دو ارزداشتوں کی سنوائی کے دوران یہ خدایت دی جمہ کشمیر سٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے مطابق جمہ کشمیر ہائی کورٹ کا ایک ڈیوژن بینچ اس عالمی وبا بیماری کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ایک حکم نامے کے ذریعے لوگوں کی تقالیف میں کمی کرنے کو کہا ہے مرکزی وزیری ماملکہ ڈاکٹر جیتندر سن نے جمہ کشمیر میں پارٹی کے سینر لیڈر سوفی یوسف کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران کشمیر نے کووڈ نائنٹین کے تعلق سے زمینی صورتحال کے بارے میں تفصیلات طلب کی سوفی یوسف نے کشمیر میں درمندہ مہاجر مزدوروں کو واپ سپنی گھروں تک پہنچانے کے لیے انتظامات کرنے کی مانگ کی سوفی یوسف نے آن انتناگ میں حال ہی میں دو خاملہ خواتین کی موت کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا آج بھد پرنیمہ کا تہوار منعیا جا رہا ہے تاہم لاکڈاؤن کی وجہ سے آج اس تہوار کے سلسلے میں کوئی مذہبی اجتماع منعقد نہیں ہوا بہت برادری سے وابستہ لوگوں نے گھروں میں رہ کر ہی خصوصی پراتنہ کی اور یہ تہوار منعیا وزیر اعظم نائنڈر مہدو نے کہا کہ باہرک دنیا کے مختلف ملکوں کی مدد کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ تھک رکھنا کسی بھی مسئلے کا حال نہیں ہو سکتا اور ہم سب کو کوویڈ نائنٹین وابا کو ہرانے کیلئے مل کرنا نہ ہوگا وزیر اعظم نے یہ بات آج بھد پرنیمہ کے ایک پروگرام کے آن لائنگ خطاب کرتے ہوئے کہی اس پروگرام کا اینکاد کوویڈ نائنٹین کے متاثرین اور اس سے لگنے والے جانبازوں کے احترام میں منعقد کیا گیا تھا وزیر اعظم نے کہا کہ مہتمہ بند حقیقت آفریری اور بھارت کی خود آگاہی دونوں کی علامت ہیں انہوں نے کہا کہ اس خود آگاہی کے ساتھ بھارت انسانیت اور دنیا کے مفاد میں کام کر رہا ہے نیشنل کانفرنس کے سرے ڈاکٹر فاروق ابدلا نے بودھ پرنیمہ کے موقع پر ملک خاص کر لڈاک کی بودھ برادری کو مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا کہ مہتمہ بودھ کی تعلیمات ہر وقت میں اہمیت کی حامل ہے پولیس سربراہ دل دل باکسنگ نے آج پولیس اور سی آر پی اپ کے آلاف سرم کی ایک میٹنگ میں کشمیر میں حالیہ دنوں پیش آئے میلٹنسی واقعات سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ پولیس فورس مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے میٹنگ میں سی آر پی اپ کے ایڈی جی ظلفکار حسن بھی موجود تھے اس دوران دل باکسنگ نے کہا کہ جمع کشمیر پولیس کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے میں بھی اہم رول ادا کر رہی ہے انہوں نے لاؤگ ڈاؤن کو کامیہ بنانے کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا لوگ بہت حد تک ہمارے ساتھ کوپریڈ کر رہے ہیں اور ان کے تعاون کے چل کے ہمارا کام بھی تھوڑا آسان ہو گیا ہے مگر پھر بھی ابھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر کوون کیر سینٹرز پھولے گئے ہیں جہاں پر ہوسپیٹل ہیں کانٹرک پیسنگ کا کام ابھی بھی چل رہا ہے ان جدہ کو حفاجت کرنا ریٹ جونز کو اورن جون کی حفاجت کرنا ان کے اندر اسٹیشن کو انفرس کرنا یہ تمام ٹیم اور جو باقی ٹیم لاؤتھ ورس آسکشمیر میں لگی ہوئی ہے وہ تمام تا ڈیوٹی جس طرح کی امار سے نبا رہی ہے ہم نے سب کو اپنی ٹیم کو شکریہ کہا ہے سب کو کمپلیمنٹ کیا ہے ان کے نیچے جو فورس جوان کام کرتے ہیں سب کو شاباشیں دیئے اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی جروری سمجھتا ہوں کہ میں پبلک کو شکریہ کہوں کہ اس محول میں چلتے جو پبلک نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ ہم اپنی جو لوگ ڈاؤن کی رسکشنز ہیں ان کو اچھے سے جمین کے اوپر جو ہے لاغو کر سکیں کشمی رینج کے آئی جی پی ویجے کمار نے کہا کہ جمہو کشمی پولیس اور فورسز نے ملٹنسی مخالف کارلائیوں میں تیزی لائی ہے اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران فورسز کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اسی سلسلے کی ایک اڈی کے تحت کال بھیکپورا پلوہمہ میں انجام دیا گیا آپریشن میں فورسز نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی جنبڑی دوہزار بیس سے پیچھلے چار مہنہ میں ہم لوگ لگوگ 27 آپریشن لانچ کیے اس آپریشن میں جین کے پولیس نے ایسیسیسک انٹیلیجنس گیدر کیا اور پولیس آرمی سی آرپی لے کے جوائنٹ آپریشن لانچ کیا گیا ان سارے آپریشن میں لگوگ 64 ملٹنس مارے گئے جس میں تین بہت بڑے کمانڈر مارے گئے سب سے پہلے کاری آسیل مارا گیا جنبڑی میں جو جیس کا پورے کشمیر کا چیف تھا اس کے بعد اے جیس کا مارا گیا برہن کو کا آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں اور جو کل مارا گیا اس میں جو ایچ ایم کا پورے جینگر کا چیف تھا پچھلے چھے مہنہ سے ایچ ایم کے کمانڈر ریاج ناکو کے پیچھے تھے انفرشن جنرلیٹ کرتے اور ابھی تک میں پانچ چھے ان کے ہائیڈرٹ کو بسٹ کر لیے تھے بہت سارے ریڈ مارے کامیابی نہیں ملا تھا لیکن مارچ فرسٹ بکس میں پیچھے چھے سات دن سین ہونے نے اپنے کام کو اور تیجی لائیا ایک ایک تریک کرتے ہیں کہ اس کے مومنٹ کو ان کے اوزدیولو کو ان کے کچھ اوزدیولو کو ایسٹ کر گیا انٹوگیٹ کیا گیا اور بہت مین پوائنٹ کھوڑے ملا اس کے تحت پولیس کی چھوٹی ٹیم نے پہلے اس گھر کو کورڈن کر لیا بعد میں آرمی کو بلائے گیا اور پہلا دن سرچ کرنے پر اس گھر میں کچھ نہیں ملا پھر بھی ہم لوگ اتنا کنفرم تھے کہ اس کے اندر ملٹینٹ ہے یا تو اندر محقہ کئی ہائی ڈاٹ میں ہم لوگ کورڈن کو نہیں ہٹائے کورڈن کنٹیوڈ رہا ہے نیکسٹ دیکھ کل جا کے سبب نو بجے جو ملٹینٹ نے پہلے فائد کیا پھر ہمارے فورس نے ریٹیلیٹ کیا اس ریٹیلیٹر میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایچ ایم کا چیف جو تھا پچھلے ایٹ یر سے کے ایکٹیف تھا اور پچھلے تین سال سو ایچ ایم کا کمانڈر تھا اس میں مار رہے گئے یہ پولیس جین کے پولیس سی ایر پی ایپ آرمی سارے سیکرٹی فورس پر بہت کامیابی کی بات ہے بیگ پورا پلواہ میں کل پیش آئے واقعے کے بعد اگرچہ حالات پور تناہ ہیں تاہم صورت حال مذہمی طور کابو میں ہے علاقے میں آج پہتراو کے ایک کا دو کا واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے سولہ افراد زخمی ہو گئے اس دوران کل بیگ پورا میں کئی لوگوں نے احتجاجی مظاہر کیا اور فورسز پر فتراو کیا پی ٹی آئی کے مطابق فورسز کی جوابی کاروائے میں ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی سینٹرل ینورسٹی جمہوں کے سکول آف ایڈیوکیشن شعبی کی جانب سے آج ایڈیوکیشن اور لیڈرشپ دورنگ کرائیسز کے موضوع پر دو روزہ سیمینار کاغاز ہوا یہ سیمینار آن لائن موڈ کے زریموں نے قدر کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ماہرینی تعلیم اور منصوبہ سازوں کو موجود حالات کے دوران پیدا ہوئی صورتحال سے نمٹنے اور تعلیمی منظرنامی کو درپیش نقصانات سے بچانے کے بارے میں جانکاری دینا ہے عالم کی ریکورڈ نینٹین کے دوران زلہ شپیان کی خواتین جاندن خاتداروں کو ان کے خاتمے براہ راست اگلے تین مہینوں کے لیے پاس اروپے کی رقم منتقل کی جائے گی لوگ ڈاؤن کے دوران سرکار کے اس قدم کی کافی سرہنہ کی جا رہی ہے مستحق خاتداروں نے کہا کہ اس رقم سے ان کو کافی مدد ملے گی واضح رہے کہ پردہان منطری جاندن یوجنہ آگست دوہزار چودہ میں شروع ہو گئی تھی جس کا مقصد لوگ کو بینکنگ سولیہ تک رسائی فرہم کرنا ہے خواتین کو با اختیار بنانے اور دو درازی علاقوں کے پسمادہ گرہن کو رسوئی گیس کنیکشن فرہم کرنے کی گرہ سے متعارف کی گئی اجولہ سکیم کو جمع کشمیر میں بھی کامیابی کے ساتھ عمل آیا جا رہا ہے زلہ پلواما کے میرج پانپور سے تعلق رکھنے والے سکیم کے مستحقی نے کہا کہ موجودہ حالات میں انہیں اس سکیم سے کافی استفادہ ہوا ہے مستحق افراد کے بینک خاتو میں آٹھ سو اکیابن روپے کی پہلی قیسط جمع کرائی گئی ہے نیشن فرہم کرنے والے سکیم جمع کشمیر نے کہا کہ مرکزی حکومت جمع کشمیر کی وحدت اور یہاں کے سجیوں پرانے بائیچارے کو جان بوجھ کر رزق پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے الزام آید کیا ہے کہ جمع کشمیر کے تحصیص کو ختم کر کے مرکز نے ایک تاریخ ہی غلطی کی ہے جمع کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے انتظامے سے کہا کہ وہ مختلف سرکاری محکموں میں کام کر رہے ملازمین کی تنکھوہیں واگزار کریں پارٹی کے سردر گلام احمدنی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مختلف سرکاری محکمیں ملازمین کی پچھلے تین ماہ کی تنکھوہیں واگزار نہ کرنے کی وجہ تکنی کی خرابی بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ خرابی دور کی جائے گی تب تک ان ملازمین کی تنکھوہیں حسب سابق واگزار کی جانی چاہیے سری نگر جمع کومی شہرہ پر رام بنزلے میں ڈنواز کے مقام پر ایک حادثے میں دو افراد کی موت واقع ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق جمعوسی سری نگر کی طرف آنے والا ایک ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گیا جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا مانے والے افراد کی شناخت شپیہ کے عابد علی میر اور عمر بشیر کے بطور ہوئی ہے وادی کے ایک سرکتہ صوفی بزرگ بشیر احمد خان کازی ملہ انتناگ میں آج انتقال کر گئے وہ معروف شایر لسک خان فدا کے فرزم تھے کئی سماجی عدبی اور ثقافتی تمظیموں نے ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے میرواز شپیہ مولانا رزوان نے سید علی اندرابی کی وفات پر دکھ اور سوگواران سے تازیت کا اظہار کیا ہے آرہمہ شپیہ میں گزدہ شب نامعلوم افراد نے ایک ایٹی ایم کو لوٹنے کی کوشش کی ہمارے نماندے نے پولیس کا حوالہ دے کر خبر دیا کہ رات کے دورہ نامعلوم بنوگواردھاروں نے ایٹی ایم کو لوٹنے کی ناکام کوشش کی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درجگر کے تحقیقات شروع کی ددائی طور پر ایٹی ایم کے گارڈ سے پوچھتاش کی جا رہی ہے سری نگر ڈیولورمنٹ آثارٹی نے آج بہمنا میں ایک کاروائی کے دوران گیر قانونی طور تعمیر کیا گئے کہ یہ دہنچوں کو منہدم کیا ہے اس کاروائی میں پولیس کے اہل کار بھی شامل رہے ایس ڈی اے کے حکام نے کہا کچھ خودگرز اناثر صورتحال کا نائی جائزہ فائدہ اٹھا کر گیر کامی میں تعمیرات کھڑا کرتے ہیں آثارٹی نے متنبہ کیا ہے کہ ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی جاری رہے گی اس کے ساتھ یہ خبر ہمیں ختمو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ